اللہم نسلی علی سیدنا محمدین نبی الامی وعلا آلی وصحبی وصلیم یا نبی نظر کرم یا نبی نظر کرم یا نبی نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم آپ کو نظر محبت سے خدا دیکھتا ہے آپ کو نظر محبت سے خدا دیکھتا ہے آپ کو ہے انہی نظروں کی خسم نظر کرم آپ کو ہے انہی نظروں کی خسم نظر کرم یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم آپ کے دادہ براہیم کے صدق شاہ آپ کے دادہ براہیم کے صدق شاہ کسی مسلم پہ نہ ہو ظلم و ستم نظر کرم کسی مسلم پہ نہ ہو ظلم و ستم نظر کرم یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم پہ حسنین و علی فاطمہ ظہرہ کے لیے پہ حسنین و علی فاطمہ ظہرہ کے لیے میرے ماں باپ کا رکھ لیجے بھرم نظر کرم میرے ماں باپ کا رکھ لیجے بھرم نظر کرم یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم کیا زکی اور بھلا اس کی شاعری کتنی کیا زکی اور بھلا اس کی شاعری کتنی آپ کے فضل سے چلتا ہے خلم نظر کرم آپ کے فضل سے چلتا ہے خلم نظر کرم یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم در ہو جائے سبی رنج علم نظر کرم صلی اللہ علیہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وفارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظیم وقال تعالی في مقام آقر وَلَا تَخُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وقال اللہ تعالی إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سيدنا شفینا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله صل الله اللہ تعالی نے ہمیں محرم دھم سے متعلق بیانات میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اس پر ہم اس کا بہت زیادہ شکر اور رحسان مانتے ہیں آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے شہداء اکرام کے فضائل میں آپ کے سامنے شہداء اکرام کی کیا کیا فضیلتیں ہوتی ہیں ان کی کیا عزمتیں ہوتی ہیں یہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا میں نے ابھی ابھی سورہ آل عمران کی آیت 179 اور سورہ بخرا کی آیت 154 دو آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کی راہ میں ختل کیے گئے تم اپنے خیال و گمان میں مردانا سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس وہ زندگی کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں اور انہیں رسط دیا جاتا ہے یہ آل عمران کی آیت 179 کا ترجمہ ہے البخرا کی آیت 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں ختل کیے جاتے ہیں انہیں مردان نہ کہو وہ مردان نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو مردان مت کہو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو مردان سوچنا بھی نہیں گمان بھی نہیں کرنا اپنے ذہن میں اس قسم کا خیال بھی نہیں آنے دینا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ظاہری طور پر وہ اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم کو دونوں آیت کریمہ میں پڑھنے کو مر رہا ہے شہدہ کی فضیلتیں کیا ہیں یہ سننے سے پہلے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے زخمی کی فضیلت کیا ہے یہ سن لیجئے اس سے اندادہ ہوگا کہ جب زخمی کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے تو شہدہ کرام کی فضیلتیں اس کے نزدیک کیا ہوتی ہوں گی متفقہ لے حدیث ہے یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں آئی ہوئی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے حدیث شریف میں درمیان میں ایک جملہ ہے کہ اللہ کے جانے کے کون اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں شریف ہونے والوں کی نیت دیکھی جائے گی ان کی نیت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ان کی نیت دنیا کا کوئی سامان حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے عام طور سے جو مال غنیمت دیا جاتا تھا مال غنیمت کے لئے کیا ہوا جہاد اگر نہ ہو جو واقعہ تن اخلاص کے ساتھ سچے نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو وہ حشر میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے تازہ خون بیٹا ہوگا حشر میں بھی حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کی شہادت اور حشر کے درمیان کافی لمبا عرصہ ہے اس کے زخم سے جو خون بیٹا ہوگا اس کا رنگ خون کی طرح ہی ہوگا لیکن اس میں کوئی نجاست نہیں ہوگی کوئی ناپاکی نہیں ہوگی بلکہ اس کے بدلے میں اس خون سے مشکی جیسی خوشبو آتی ہوگی ہم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ زخم حراب ہوگا اس کے باوجود اس کے زخم سے نکلنے والے خون کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ اہلِ محشر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جائے گا کہ اس نے جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں یہ مجاہد ہونے کی نشانی ہوگی جس کی وجہ سے اہلِ محشر اس کا احترام کریں گے جس طریقے سے روزہ دار کے موں کی بھو اللہ تعالیٰ کو پسند دیدہ ہے اسی طریقے سے شہید کے جسم سے بہنے والے خون کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب زخمی کے جسم سے بہنے والے خون کی یہ ساری فضیلتیں ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کتنا سارا انام و اکرام سے نواز تا ہوگا سورہ آلِ عمران میں اگلی آیت ایک سو ستر جو آئی ہوئی ہے وہ بھی شہیدوں کی آخری زندگی میں حیات کیسی ہوتی ہے اخروی حیات کیسی ہوتی ہے اس سے متعلق ہے وہ آیت کریمہ ہے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو ستر میں ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ختل کیے گئے وہ خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں شہادت کے بعد وہ خوش ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آئندہ آنے والے شہیدوں کو یہ بشارتیں ہماری جانب سے پہنچا دے ان لوگوں کو جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں یعنی جن لوگوں کو فضل و کرمی اللہ تعالیٰ سورہ علی مران کے آیت نمبر 170 میں فرماتا ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریحین بما عطاہم اللہ من غلل ویستبشرون باللہزین علیہم یالحقبہم من خلفہم اللہ خوفن علیہم ولہم یعظنون صدق اللہ العظیم اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ شہید حضرات خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں شہادت کے بعد بھی ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں خوش خبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید حضرات پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی خوش خبری دی جائے جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شہید ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شہدہ اکرام خوشی کا احساس بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوش خبری کو سمجھتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست بھی کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے شہیدوں کو خوش خبریاں دی جائیں ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ رنج و ملال شہیدوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا شہیدوں کو کسی قسم کا رنج و ملال نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت پاک میں بتلا رہا ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت مفروخ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں نریافت کیا کہ شہدہ کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے اس کی تفصیل کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ شہدہ کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ان کے لیے عرش کے نیچے خندیلے لٹک رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی روحوں کے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں پرندوں کے سینوں میں پوٹوں میں ان کو رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ عرش کے نیچے ان کے لیے خندیلے لٹکائی جاتی ہیں وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں شہیدوں کی روحیں ابھی خیامت قائم نہیں ہوئی ابھی حشر کا مرحلہ نہیں ہوا اس کے باوجود شہیدوں کی روحوں کو جنت میں جہاں چاہے جانے کا موقع دیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ قندیلوں کی طرف لوڑتی بھی ہیں ان روحوں کو جانے آنے کی سہولت حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان روحوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو تمہیں کیا چاہیے تین بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہر بار وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں جنت عطا فرما دی اب ہم کس چیز کا سوال کر سکتے ہیں جب تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے تو یہ سمجھ جاتی ہیں یہ روحیں کہ اب ہم کو کچھ نہ کچھ جواب دینا ہے ایسے موقع پہ یہ شہیدوں کی روحیں جواب دیتی ہیں کہ ہمارے جسموں میں ہم کو لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ ختل کیے جائے ہیں بخاری شریف کے حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ شہید یہ عارضو کرتا ہے کہ دس مرتبہ اسے شہادت حاصل ہو دس مرتبہ اس کی روح اس کے جسم میں پھر سے لوٹائی جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بازابتہ جسمانی شہادت کی خواہش کر رہے ہیں جیسے اس سے پہلے پہلی مرتبہ انہیں جسمانی شہادت حاصل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ جواب انعید فرماتا ہے دوسری آحادیث کریمہ میں ہے کہ تمہیں واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے لیکن روحانی طور پہ وہ مزید مارکوں میں شریک ہوتے ہیں مزید جہاد میں شریک ہوتے ہیں علامہ ابن خیم نے کتاب الروح نام کے کتاب لکھی ہے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ کتاب الروح کے ایک سو ترپن پہ علامہ ابن خیم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فارق اعظم رضی اللہ عنہما کی روحوں نے وسال کے بعد کفار کے بڑے لشکر جرار کو بھگا دیا یعنی روحانی جہاد تو اس طریقے سے شہدہ کو پھر سے روحانی جہاد کا موقع دیا جاتا ہے انہوں نے مجاہد مسلمانوں کی مدد کی اور وہ مدد بلکل درست تھی صبح کو لشکر کفار مختول تھا بافی بھاگ چکا تھا مگر یہ جہاد کی نبیت الگ تھی یعنی ہم جو ظاہری جسم کے ساتھ جہاد دیکھتے ہیں اس قسم کا جہاد نہیں تھا یہ روحانی قسم کا جہاد تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی باز شہدہ کو روحانی قسم کے جہاد میں شرکت کا موقع بھی دیتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے ہم کو روایت ملتی ہے حضرت ربیہ یہ والدہ ہیں حضرت حارسہ ابن سراخہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حارسہ ابن سراخہ رضی اللہ عنہ کی جنگ بدر میں شہید ہوئے ان کو غائبانہ ایک تیر آکے لگا تھا اور جس کی وجہ سے اس تیر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی اب یہ پتا نہیں تھا کہ وہ تیر کافر کی جانب سے آیا تھا یا مسلمانوں کے تیروں میں سے کوئی تیر غلطی سے حضرت حارسہ ابن سراخہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا تھا تو ان کی والدہ حضرت ربعی آکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سوال کرتی ہیں کہ سرکار بتائیے کہ میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے کے نہیں ہے اگر وہ جنت میں ہے یعنی کافر کا تیر اگر اس کو لگا ہے تو وہ ضرور جنت میں ہوگا اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں رونے کی کوشش کروں گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جواب ان آیت فرمایا کہ اے ام حارثہ جنتیں تو بہت سی ہیں تمہارے لخت جگر نے یعنی حضرت حارثہ ابن سراخہ نے عالی درجے کی فردوس حاصل کی ہے وہ جنت کے ہنچے درجے میں ہیں ہم کو دوسری حادث کریمہ میں یہ پڑھنے کو بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے سو درجے بنائے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے اس حدیث پاک سے جس میں حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا جنت میں حیقے نہیں ہے اس سے ہم کو یہ اخیدہ بھی ملا کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے اس قسم کے سوال پوچھ لیا کرتے تھے ان کا یہ اخیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے سرکار جانتے ہیں کہ کون سا شہید کس درجے میں ہے کہاں پہ ہے اس لیے صحابہ اکرام ایسے سوال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کرتے تھے بخالی شریف کتاب الجہاد کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے ہم کو یہ روایت ملتی ہے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ جنگ اہد میں شہید ہوئے تھے پچھلی حدیث پاک میں نے جنگ بدر سے مطالق سنائی تھی یہ حدیث پاک جنگ اہد سے مطالق سنا رہا ہوں حضرت جابر جو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کے جسد مبارک کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا میرے والد محترم کے جسم مبارک کا مصلاح کر دیا گیا تھا یعنی آگ کے کانناک وغیرہ کٹ لئے گئے تھے کفار کی جانب سے میں آگے بڑھ بڑھ کے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا دوسری حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ کفن مبارک کھول کے میں ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا میری قوم نے مجھے منع کیا ایسے موقعے پہ ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی وہ خاتون جو رو رہی تھی وہ یا تو شہید حضرت عبداللہ کی بہن تھی یا ان کی پھوپی تھی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس خاتون سے فرمایا کہ مت رو فرشتے تو ان پر اپنے پروں سے سایا کر رہے ہیں تم کو رونے کی کیا ضرورت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شہدہ اکرام کی روحوں پر فرشتے بھی سایا کرتے ہیں ہم شہادت کے تقریباً پانچ معنی بتا سکتے ہیں شہادت کے ایک معنی ہوتے ہیں حاضری شہادت کا دوسرا معنی ہوتا ہے گواہی دینا شہادت کا اور ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا شہادت کا چوتھا معنی ہے کسی چیز کو پا لینا اور شہادت کا اور ایک معنی ہے مدد کرنا یہاں پہ سارے معنی کی بات تو نہیں چل رہی ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم صرف حاضری اس ایک معنی کے پھر جو دو معنی ہوتے ہیں حاضری کس طریقے سے ان دونوں معنی کی بات ان حادث کریمہ میں بتلائی گئی ہے پہلی بات کیا بتلائی گئی کہ شہید کی روح بوقت شہادت براہ راست اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرتی جاتی ہے یہ اس کی روح جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اس قسم کی حاضری شہید کی روح کو حاصل ہوتی ہے بعض علماء اکرام نے اس جملے کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ شہید کو بوقت شہادت دیدارِ الہی نصیب ہوتا ہے جب اس کی روح کو اس کے جس میں مبارک سے نکالا جاتا ہے اسی وقت اسے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوتا ہے شیخ عبداللہ محددز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت اللہ حاضر نام کی کتاب میں جو مشکاش شریف کی شرع ہے اس میں فرمایا ہے کہ عام مردوں کی روح ملک الموت خبز کرتے ہیں لیکن شہید کی روح اللہ تعالیٰ اپنے دست خدرت سے خبز فرماتا ہے شہید کا یہ درجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سے پاک ہے جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست خدرت سے اس کی روح خبز فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی روح خبز ہوتے وقت ہوتی ہے یہ بڑی سعادت والی بات ہے ترمزی شریف میں نسائی شریف میں یہ بات ہم کو بتلائی گئی ہے کہ شہید کو مرتے وقت بہت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے چونٹی کاٹنے کے برابر ان کو تکلیف ہوتی ہے عام لوگوں کو جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ حدیث پاک بھی ہم جانتے ہیں کہ آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا تھا کہ تم کو جتنی تکلیف دینا ہے مجھے دے لو لیکن میرے امتیوں کو مرتے وقت تکلیف کم ہونا تو شہدہ اکرام کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا چونٹی کاٹنے کی طرح کی تکلیف انہیں ہوتی ہے ہم کو دوسری حاضری کا دوسرا معنی جو یہاں پہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بعض شہدہ اکرام کی جسم سے روح نکلتے وقت فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں یا تو روح اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے یا فرشتے شہید کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں یہ حاضری کے دو مانا ان احادیث کریمہ سے ہم کو معلوم ہوئے ترمزی شہید کی حدیث پاک ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے شہید کے لیے چھے انعامات رکھے ہیں پہلا انعام یہ ہے کہ پہلے ہی دفعہ میں اسے بخش دیا جاتا ہے پہلے ہی دفعہ میں بخش دیا جاتا ہے کہ کیا مانا ہوا کہ خون کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اگر اس سے پچھلی زندگی میں کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں معاف فرما دیتا ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مغفرت ہو جانا اللہ تعالی کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جانا یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے شہدہ اکرام کو پہلے ہی مرحلے میں بخشش عطا کر دی جاتی ہے دوسرا انعام یہ ہے کہ شہید کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے ابھی جسم سے روح نکل رہی ہے اسی مرحلے میں وہ جنت میں کس مقام میں رہے گا وہ ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے ایسی حادث کریمہ بھی ہم کو پڑھنے کو ملتی ہیں جس میں صحابہ اکرام نے اعلان فرمایا کہ سرکار میں جنت دیکھ رہا ہوں اس لئے اب میں جلدی سے شہید ہونا چاہتا ہوں شہادت سے پہلے جنت کے مشاہدے کا اعلان صحابہ اکرام نے فرمایا ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں بعض دوسری حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہید کی شہادت کے موقع پر انہوں نے پانی مانگا لوگوں نے پانی دینے کی کوشش کی اس کے بعد شہید نے کہا کہ اللہ کے عطا سے مجھے کوثر دکھائی دے رہا ہے اب میں یہ پانی دنیا کا پانی خبول نہیں کروں گا اب تو میں کوثر سے ہی پیوں گا یہ کہہ کے وہ شہید ہو جاتے ہیں دنیا کا پانی وہ اس موقع پر خبول نہیں کرتے ان حادث کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ شہدائے کرام کو ان کی روح پوری طرح جسم سے نکلنے سے پہلے جنت کا مخام بھی نظر آ جاتا ہے بعض حضرات کو مخام کوثر بھی نظر آ جاتا ہے شہید کے لئے تیسرہ انعام جو اس حدیث پاک میں گنوایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خبر کے عذاب سے اور بڑی گھوراہٹ سے اسے امان دے دی جاتی ہے بہت بڑا انعام ہے خبر کا عذاب برحق ہے یہ بات بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی خبر کا عذاب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات ہم کو دوسری حدیث کریمہ سے معلوم ہے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث پاک ہے جس میں ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبرستان کے خریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان دو خبروں میں عذاب ہو رہا ہے آپ نے گھری تہنی لی اس کے دو حصے کیے اور دونوں ٹکڑے دونوں خبروں پر لگ دیا اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ایک صاحب کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ غیوت کی وجہ سے ہو رہا تھا یعنی اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنے کی وجہ سے اور دوسرے صاحب کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشات کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی ایسے تو ہر چیز اللہ تعالی کی حمد و سنا میں مصروف ہے لیکن جو ٹہنیاں پول وغیرہ سبز ہوتے ہیں ترو تازہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی زیادہ حمد و سنا کرتے ہیں جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی کمی ہوتی رہے گی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عذاب خبر چھوٹے چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے عذاب خبر برحق ہے اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنی عطا سے سرکار کو یہ بتا دیتا ہے کہ خبر میں کون سے مردے کی کیا حالت ہے کس پہ عذاب ہو رہا ہے کس پہ نہیں ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی عطا سے سرکار جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا حالتی تھی جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور پھر سرکار اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ ہری ٹہنی سبس ٹہنی کے رکھنے سے ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر رشتہ دار ان کے عذاب میں کمی کی دعا کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے چوتھی بات چوتہ انعام جو شہید کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا تیسری بات میں جو بتایا گیا کہ خبر کے عذاب سے امان دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری انعام میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑی گھبرات سے بھی امان دیا جاتا ہے بڑی گھبرات ہشر کے دن ہوگی یوم الفضائی الاکبر کے الفاظ قرآن شریف میں آئے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہشر کا دن ایسا ہے کہ سب لوگ سب گھبرات میں ہوں گے ایسے موقع پہ شہید کو کوئی گھبرات نہیں ہوتی یہ بات بتائی گئی ہے شہید کو جسم سے روح نکلتے وقت بھی گھبرات نہیں ہوتی کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ خوفن علیہم ولہ ہم یا ذنون آیت کریمہ کا آخری حصہ جو ہے اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ اس کو جسم سے روح نکلتے وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی گھبرات نہیں ہوتی خبر مبارک میں بھی کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی گھبرات نہیں ہوتی ہشر کے سارے مرحلوں میں بھی کوئی خوف کوئی گھبرات اسے نہیں ہوتی حتیٰ کہ پلسرات پر بھی اسے کوئی خوف کوئی گھبرات نہیں ہوتی اسے گھبرہات سے بھی امان دے دیا جاتا ہے شہید کو چوتھا انا سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ہی آخوت ایک موتی تاج میں کئی موتی ہوں گے کئی آخوت ہوں گے اس کا ایک ہی آخوت ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا شہید کے لیے یہ انام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہلِ محشن کے درمیان اس کی عزت بتائی جا رہی ہے اہلِ محشر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کی شہادت سے سرفراز ہوا تو اس کو آج یہ انام اکرام دیا جا رہا ہے کہ اس کو جو تاج پہنایا گیا ہے وہ ایسے خیمتی آخوت خیمتی موتی اس میں لگے ہوئے ہیں پانچوہ انام جو شہید کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر حورِ این سے اس کا نکاح کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نوری مخلوق بنا رکھی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نکاح نیک بندوں سے کرتا ہے شہدہ اکرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہید کا نکاح بہتر حورِ این سے کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انام کے طور پہ دیا جاتا ہے چھتا انام جو اس حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شہید کے اہلِ خرابت میں سے ستر لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ خبول فرماتا ہے اہلِ خرابت کے عام مانا تو رشتہ دار کے ہوتے ہیں لیکن ملہ علی خاری رحمت اللہ علیہ نے مرخات میں یہ بتایا ہے کہ اہلِ خرابت میں یہاں پہ اس کے رشتہ دار بھی شامل ہیں اور اس کے دوست عباب بھی شامل ہیں اگر وہ رشتہ داروں کے لئے شفاعت کرتا ہے سفارش کرتا ہے تو وہ قبول کی جائے گی اگر وہ دوست عباب کے لئے شفاعت کرتا ہے سفارش کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا ہم یہاں پہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا یہ عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے اللہ تعالیٰ شہید پہ یہ کرم فرماتا ہے اس کو اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوست عباب میں سے ستر کی سفارش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول بھی فرماتا ہے یہ ایسے کئی نامات احادیث کریمہ میں ہم کو سنوائے گئے ہیں بتائے گئے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے ایک نکتہ غور کرنے کا یہ ہے کہ اب تک کہ ہم جو فضیلتیں سن رہے ہیں وہ عام شہداء کرام کی ہیں عام مومنین جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو پھر جنتی جوانوں کے سرداد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی فضائد ان کے عظمتیں کتنی زیادہ ہوں گی اس کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بلا شبا جنتی جوانوں کے سرداد ہیں ترمزی شریف میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو سرکار کے خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو رکھتا تھا وہ فرشتہ جب حاضر ہوا تو اس نے یہ خوشخبری دی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے کو جو مراتب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ عام شہدہ اکرام کے مخابلے میں بہت زیادہ ہوں گے ہم نے اس سے پہلے جنگِ اہد میں شہید ہونے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیفیت دیکھی کہ ان کے جس میں مبارک کا مصلا کر دیا گیا تھا یعنی کہ آپ کے نات مبارک کان مبارک کاٹ لئے تھے کافروں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ ان کی جس میں مبارک پہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر اخدس ان کے تن مبارک سے جدا کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ یہ غیر شریعی طریقہ ہے اس کے علاوہ شہدہ کربلا کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے ان کے مبارک جسموں کی بے حرمتی کی گئی تھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے جب شہدہ کربلا کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی ہے تو مصلہ کرنے والے شریعت کی مخابلے میں سرکار کے چہیتے حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے جسموں کے ساتھ جب بے حرمتی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بڑے بڑے عنامات سے نوازتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت فرمایا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آسے تعلق کی وجہ سے سرکار کے امت ہونے کی وجہ سے اتنی ساری امتوں میں سے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے مخابلے میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت کو پسند فرمایا اور ہم کو خیر امت فرمایا ہمارا سرکار سے نبی اور امتی کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے ہم خیر امت بن جاتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھنے والے آپ کے چہیتے نوا سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق سرکار سے کتنا گہرا ہے سرکار جنہیں اپنا بیٹا فرماتے ہیں ان کا تعلق کتنا گہرا ہے سرکار جن کے لئے اپنا خطبہ روک دیتے ہیں ان کا تعلق کتنا گہرا ہے سرکار خطبے کے درمیان ممبر سے اتر آتے ہیں لڑکڑاتے ہوئے ننے شہزادے کو اٹھا لیتے ہیں اور آکے خطبے میں ان کی قیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہر حدا شریعت ہے جو سرکار نے ممبر سے سنائی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن یا امام حسین کے لئے اپنے سجدے کو طول دیا ہے سرکار سجدے میں تھے پیٹ پہ شہزادے سوار ہو گئے سرکار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ اکرام میں سے بعض کو یہ خیال گزرا کہ کہیں معاذ اللہ سرکار کی ظاہری رخصتی کا مرحلہ تو نہیں آ گیا اتنا لمبا سجدہ سرکار نے شہزادے کے لئے کیا شہزادے سے آپ کی محبت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ ہم کو ان حادث کریمہ سے ہوتا ہے جب ہم شہیدوں کی اتنی ساری فضیلتیں سن رہے ہیں تو پھر ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ انہوں کی فضیلت عام شہیدوں سے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر نماز میں اہدن السرات المستقیم کی دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھا آگے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس پہ انعام و اکرام کیا ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلا صدیقین کا مطلب ہوتا ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بہت زیادہ سچ بولنے والے لفظی مانے عام طور سے شرعہ میں صدیقین کے لفظ کا استعمال صحابہ اکرام کے لئے کیا جاتا ہے ہم صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں شہدہ کے راستے پہ چلنے کی ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں اس کے ساتھ سالحین جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر ہم درود پڑھتے ہیں یعنی ان کے درجے بلند ہو کی دعا کرتے ہیں جب ہم ہر نماز میں ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے درجے بلند ہونے کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم کو ان کی شان میں قبیل آنے والی بات کہنے سے بچنا چاہیے مستدرک حاکم میں ایک حدیث آئی بھی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ سید الشردہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے ان کے علاوہ ہر وہ شخص سید الشردہ ہے جو ظالم جابر حکمران کے خلاف کھڑا ہو اس کو حق کی تعلیم دے اور اس تعلیم کی وجہ سے اگر وہ شہید کر دیا جائے تو وہ بھی سید الشردہ ہے ہمارا خیدہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بلا شباہ سید الشردہ ہے اس کے علاوہ امام عسیب رضی اللہ عنہ بھی سید الشردہ ہے یہ مستدرک حاکم کی حدیث میں بھی ہے امام جلال علیہ السیوتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں میں اس صغیر جو حدیثوں کی کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشردہ کہنا بھی صحیح ہے اور حضرت امام عسیب رضی اللہ عنہ کو سید الشردہ کہنا بھی اس حدیث پاک کی حروف سے صحیح ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین جو دعائیں ہم روزانہ نماز میں کرتے ہیں کہ واقعتا ہمیں صدق دل سے نبیین کے راستے پہ چلا صدقین کے راستے پہ چلا شہدہ کے راستے پہ چلا صالحین کے راستے پہ چلا اور یا رب العالمین درود ابراہیم میں ہم جو خائدے میں دعا کرتے ہیں وہ صدق دل سے پھر ایک بار دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند فرما ان کی آل پاک کا درجہ بلند فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند فرما اور ان کی آل پاک کا درجہ بلند فرما یا رب العالمین ہم کو ان کی سیرت کے مزید گوشے معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا